امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیاں عطا کریں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کریں اللہ تعالیٰ سب کو دھیروں خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ ہر اگام مسئبت سے بچائیں چلیں جی آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کڑائی بیف کڑائی ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل کی اور مسالے دار بنائیں گے کہ بعض کڑائی میں مسائلہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہم ذرا تھوڑی مسالے والی بنائیں گے جو سب لوگ پسند کریں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو فیڈبیک ضرور دیا کیجئے آپ لوگوں کے ساتھ اور پیار کی ضرورت ہے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کیجئے چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ملتے ہیں جی آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ریسپی ہے بیف کڑائی اور بیف کڑائی میں کیا کہہ جائے گا وہ میں آپ کو انگریڈینٹس جو ہے نا وہ سب میں دکھا دیتی ہوں یہ سب سے پہلے یہ بیف ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھولی ہے اس کو پہلے بوائل کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اسی پرسند نوے پرسند یہ کوک ہونا چاہیے اس کے بعد ہم جو ہے نیکس پریسیجر بعد میں کریں گے اور اس میں ہم جو ہے نا یہ ایک پیاز بھڑا پیاز ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں اور اس میں درک لسن کا پیسٹ جائے گا اور اس میں ایک جو ہے نا چمچ ٹی سپون نمک کی جائے گی اور بس اس میں ایک ڈیڑھ کپ جو ہے نا پانی کا ڈال کے ہم اس کو گلا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں یہ جناب اس میں میں نے نمک اور پانی جو ہے نا تقریباً دو کپ بڑے ڈال لیں اپنے ککر کے ساتھ سے پانی ڈال لیں کیا آپ کا ککر جلدی وہ کرتا ہے یا تھوڑی دیر سے کک ہوتا ہے اس حساب سے آپ پانی ایڈ کر لیں اور اس کو بس گھلا لیں سمپل بس یہی بس یہی کرنا ہے باقی کی ریسپی جو ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں پندرہ ہمارا جو گوشت ہے وہ گل چکے تو اب میں میں نے اس میں گی ڈال لیں تاکہ اس کو تھوڑا سا بھون لیں اور ساتھ ہمیں اس میں بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ ساتھ بھی نرم ہو جائیں یہ گائز میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھگ دوں گی تاکہ بھی سوفٹ ہو جائیں اور جو اینا ان کا دوس نکل آئے پھر باقی کے مسائلیں ایڈ کریں گے یہ گائز یہ ہمارے ہو رہے ہیں ٹوڑی بھی سوفٹ ہو رہے ہیں اور اچھا آج میرے سے تھوڑی سی جو بنا کہ ہلکی سی وہ نیچے لگ گئی تھی تو اگر آپ کی ایسے کہیں کبھی ہاں لگی جاتی ہے انڈی کبھی ایک بار گلتی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی گلتی ہو جائے اگر لگ جائے تو اس کی ایک ٹرک ہے آپ اس میں جو ہے نا دودھ ایڈ کر لیں یا کریم ایڈ کر لیں تو جو اس میں سمیل ہوگی وہ نہیں ہائے گی یہ لیں گائز اس میں میں نے دو چمچ جو ہے نا صرف دو چمچ اکرین کے ڈال لیں گھر کے جو دودھ کے اوپر سے بلائی اتری ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر لیں دودھ استعمال کر لیں جو آپ کا دل کریں وہ استعمال کر لیں میں نے اس دو چمچ بلائی کے استعمال کر لیں اور اس میں بلکل بھی اسمیل نہیں آرہی اور اب میرے ٹماتر کے چھلکے بھی سوفٹ ہوگیاں میں یہ چھلکے چھلکیں میں نے اتار کر رکھ لی ہیں وہ آپ کی پسند بھی اتارنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن میں نے نکال لی ہیں اس کے چھلکیں اور اب یہ بھون بھی چکا ہے اچھے سے بھون بھی چکا ہے اور ہم اس میں مسائلہ ایڈ کروں گی مسائلہ وہی سندہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلونجی ہے اور وہ میرا مسائلہ ہومیڈ مسائلہ ہے کٹی ہوئی مرچ ہے اور لال مرچ ہے یہ مسائلہ گئے اب ان کو رکھ کے ان کو تھوڑا سا بھونیں گے اب یہ تھوڑا سا مسائلہ بھون جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہی جو لگ گیا ہے یہ وہ ہے اس کی میں نے آپ کو حل بتا دیا ہے کہ اس کا کیا حل ہم نے کرنا ہے وہ آج بس جو ہے نا وہ تھوڑا پریشر میرا کام نہیں کر رہا تھا تو جب میں نے وہ لگا لی ہے تو ایک دم سے جب وہ کام کی ہے تو وہ بھی سمجھ ہی نہیں کیسے لگ گیا ہے خیر ہو جاتی ہیں ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں سب گروہ میں ہو جاتی ہیں یہ کوئی ان ہونی چیز نہیں ہے جو میرے ساتھ آج ہوئی ہے اس کا اولٹینٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دہیں استعمال کر لیں دہیں تو خیر اس میں ہوگی دودھ استعمال کر لیں اور کریم استعمال کر لیں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور یہ بس یہ اچھے سے بھون دیں پھر ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں گئی یہ اب اس کا جو ہے نا گھی اوپر آ چک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے بھون چکی ہے اب میں اس ٹائم اس میں تھوڑی سی یہ ہری مرچیں ساتھ شامل کرتی ہوں تین سے چار یہ ہری مرچیں ہیں یہ گئیں یہ تھوڑا سا درک کیا باقی کچھ تھوڑا سا میں اوپر ڈالنے کے لیے رکھوئی یہ تھوڑا سا دھنیاں اور باقی جو ہے نا وہ گانش میں کچھ استعمال ہو جائے گا یہ دیکھیں گائز یہ اس کی لک دیکھیں آپ اب میں ڈش آؤٹ اس کو کروں گی پھر اس کی لک اور ہوگی اور بہت ہی مزیدار اور ریسٹورنٹ سٹائل کی میں نے بنائی ہے اور ڈیسی سٹائل کہہ لیں ریسٹورنٹ سٹائل ہر طرح کی ان کے پسند کریں گے آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو یہ لیں گائز یہ ہماری ڈش ہو گئی ہے ریڈی مزیدار سی مسالے دار جو ہے نا کڑائی تیار ہے تو آپ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسپی لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہمارے ویلوگ اچھے لگ رہے ہیں تو ایسے ہی اپنا ساتھ پیار بنائے رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی